نامائی آمال وہ اس دن رکھ دیا جائے گا لوگوں کے سامنے ہر بندے کے سامنے ان کا نامائی آمال کھول دیا جائے گا دیکھو تم کہ تم نے دنیا میں کیا کیا ہے اس کب ریکارڈ ہے تم دیکھ لو اوزیل کتاب نامائی آمال کو ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا اللہ کہتا ہے فطر المجرمین موسیقین مممہ بے آپ مجرمین کو دیکھیں گے اس دن بنہاگار لوگوں کو آپ دیکھیں گے جب نامائی آمال ان کے سامنے پیس کر دیا جائے گا تو آپ بنہاگار لوگوں کو مجرموں کو آپ دیکھیں گے کہ ڈر کے مارے کہ اس نامائی آمال میں میری زندگی کی سارے ریکارڈ موجود ہیں پتہ نہیں ہم نے دنیا میں کتنے گناہ کے کام کیے ہیں وہ سب کچھ اتھ میں موجود ہیں یہ یہ جانتے ہوئے کہ سب موجود ہیں ڈر رہے بہے جیسے ہی نامائی آمال ان کے سامنے پھولا جائے گا آپ دیکھیں گے مجرمین کو گنہاگاروں کو کہ نامائی آمال میں جو کچھ درج ہے جو کچھ تحریر ہے اس کے تعلق سے وہ ڈر رہے ہوں گے خوال فزدہ اور اس کے سامنے پھولا جائے گاہ 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 رحمہ 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 رحم وحدہ اللہ شریف خالقی کائنات مالکی ارض و سما کے لئے ہیں آور اللہ کم کرو درد و سلام و قسدستی اقدس و مقدس و جن کا نام نامی اسم اقرامی محمد اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اوہزادی مقدسہ مبارکہ اتحرہ اقرامل ازدن جنہیں رحمتی کائنات منا کرتے جا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ادھائیت اور ان کی رہبری کا بندوبستہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مقوص کیے گئے جنہوں نے دنیای امسانیت کے سامنے ایک مقمل نظام زندگی اور ایک مقمل نظام حیات کے سویادے قرآن میں اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے ابن الدین عبداللہ الاسلام اللہ تعالیٰ کی نزدیک دین رسم کے اسلام ہے اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب نیامی پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے ایک ایسیت اور دردہ رسمی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کیلئے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے ان کی شریعت کی اوپر ایمان لائے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے زندگی کے ہر صوبے میں ہر مول میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے جو شخص اس انداز میں زندگی گزارے گا ان کے لئے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لئے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہے نامرادی ہے حلاقہ و بہبادی ہے قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے زمنے میں دنگو ہوگی پچھلے خطبے میں بدلایا گیا تھا شفعات کے مستحق کون لوگ ہیں شفعات کسے کہتے ہیں شفعات کرنے کی کیفیت کیا ہوگی میدان محشر میں یہ تفصیلات آپ کے سامنے واضح کر دی گئی ہے انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جب میدان محشر بربا ہوگا قیامت کا دن ہوگا سارے لوگ ایک کٹھا کیے جائیں گے اس دن کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہوگا پھر لوگوں نے دنیا میں جو کچھ بھی نیک عمل کیا ہے برا عمل کیا ہے ان کا پورا پورا خودین بدلات دلایا جائے گا ان کا حساب و کتاب ہوگا انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں قیامت کے دن میدان محشر کے حساب و کتاب کے تعلق سے اور بدلے کے تعلق سے دب کی جائے گی قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اس کے ترجمے کو پہلے آپ سمعت فرمائیں اس کے بعد پھر تفصیلات آگے آپ کو سمجھ میں آئیں گی تو میدان محشر بڑا ہی کٹھن والا دن ہوگا پریشانی والا دن ہوگا سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے ایک کٹھے ہوں گے اللہ رب العالمین جلوہ افروز ہوگا فرشتے فرشتے سببستہ خریب ہوں گے ملائکہ انبیاء رسول سارے لوگ باتورِ گواہ کے طلب کر لیے جائیں گے اور سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کسی کو بلنے کی جرت نہیں ہوگی ہمت نہیں ہوگی ہر شخص کو اس دن اپنا حساب دینا ہوگا ہر آدمی کو اس دن اپنا حساب دینا ہوگا کہ اس نے دنیا میں کیا نیک عمل کیا ہے اس نے دنیا میں کیا برا عمل کیا ہے اپنا ہر آدمی اس دن حساب دے گا کوئی کسی کا حساب نہیں چکائے گا کوئی کسی کا بوجھ اس دن نہیں اٹھائے گا ہر آدمی خود اپنا بوجھ اٹھائے گا اپنا حساب اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرے گا چنانچہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَوَا رَبِّكْ لَنَسْقَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانْ يَعْمَلُونَ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے قسم ہے تیرے رب کی اللہ رب العالمین کہتا ہے قسم ہے تیرے رب کی لَنَسْقَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ہم ان لوگوں سے ضرور با ضرور باز پوست کریں گے سوالات کریں گے لَنَسْقَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ضرور بَضرور ہم ان لوگوں سے سوال و جواب کریں گے عَمَّا قَانُوا يَعْمَلُونَ کس چیز کے بارے میں جو کچھ یہ دنیا میں عمل کیا کرتے تھے ان کے بارے میں ہم ضرور بَضرور قیامت کے دن سے پوچھیں گے سوال و جواب ہوگا قرآن قریب کی یہ آیت ہمیں بدلاتی ہے کہ میدان محشر میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ہر ایک کو اپنا جواب دے ہوگا ہر ایک کو اپنا جواب دینا ہوگا کہ اس نے دنیا میں کتنا نیک عمل کیا ہے اس نے دنیا میں کتنا برا عمل کیا ہے اللہ رسول کے طریقے کے مطابق زندگی بزاری ہے یا جہی بزاری ہے توحید پر زندگی بزری ہے یا شرک پر زندگی بزری ہے سنت رسول کے مطابق زندگی بزری ہے یا بدعت و خرافات کے مطابق زندگی گزری ہے ہر ایک کو اپنا ہوتی حساب چکانا ہوگا وہی اللہ نے بیان فرمایا فَوَا رَبِّكْ لَنَسْأَلَنَّهُ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور بضرور ان سے پوچھیں گے سوال کریں گے ان کے عمال کے بارے میں جو کچھ یہ دنیا میں کیا کرتے تھے یہ سورہ ہجر کی آئیت چنانچہ قرآن کریم سورہ الرحمن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے فَيَوْمَئِذِنْ لَا يُسْعَلْ عَنْ زَمِّهِ اِنسٌ وَلَا جَانُ اس دن یعنی قیامت کے دن انسان سے اور جنوں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا لَا يُسْعَلْ عَنْ زَمِّهِ اِنسُنْ وَلَا جَانُ جنوں سے انسانوں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا مفسرین نے کیا ہے اس کی تفصیل جو بیان کی ہے اس آیتِ قرمہ کی حضرتِ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفصیل ہے کہ قیامت کے دن ان سے یعنی جنوں سے انسانوں سے ان کے گناہ کے بارے میں نہیں سوال کیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کا کام کیا ہے یہ نہیں پوچھا جائے گا پوچھا یہ جائے گا کہ تم نے یہ غلط کام یہ گناہ کا کام کیوں کیا ہے کیوں کیا ہے یہ کیوں کا سوال ہوگا فرص نہ ہوگا قیامت کے دن جائے اس کا مطلب تو اے بچے بیٹھو اپنے جگہ دنیا میں ہر انسان ذمہ دار ہے قل Ungum Raing و قل Ungum قلöl 어느 رسول نے کہا ہے کہ تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے لگhando وہ تم میں سے ہر ایک سے سوال و جواب ہوگا اپنی رہیت کے بارے مرد کیا ہے اپنے گھر کے بارے میں ذمہ دار ہے عورت اپنے خوابین ان کے مال بچوں کے بارے میں ذمہ دار ہے اسی طرح سے ہر آدمی ذمہ دار ہے حاکیم وقت جن کو بنائے گیا ہے پوری پبلک پوری ریایہ کے بارے میں ذمہ دار ہے ان سے پوچھا جائے گا تو ہر آدمی کا اپنا ایک دائرہ ہے اس دائرے کے تعلق سے ان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا سوال و جواب ہوگا اس لئے ہر آدمی کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی سامنے جواب دینے کیلئے تیار رہنا ہوگا ان کو جواب دینا ہے کہ دنیا میں اس نے جو کچھ بھی نیک عمل کیا ہے جو کچھ بھی برا عمل کیا ہے یہ کیا ہے قرآن احادیث کا نچوڑ ہے فیصلہ جب یہ میدان محشر بربا ہوگا قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی طرف اللہ رب العالمین بادلوں میں جلوہ افروز ہوگا فرشتے سببستہ کھڑے ہوں گے وغیرہ پھر ہر آدمی کی پیسی ہوگی ہر آدمی کی پیسی ہوگی مقام حساب کی طرف ہر آدمی کو آنا ہوگا اس کا ایک منظر ہے اسی منظر کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نقشہ کی جاہے حَلْ يَنْزُرُونَ اِلَّا اَيَّأَتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَخُزْيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُونَ یہ سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ قیامت کا جب دن ہوگا میدانِ محشق کا جب منظر ہوگا تو اللہ رب العالمین بادلوں کے سائے میں جلوہ افروز ہوگا والملائکہ تو اور فرشتے بھی سببستہ کھڑے ہوں گے فرشتے بھی سببستہ کتار در کتار کیا ہے کھڑے ہو جائیں گے اللہ رب العالمین بادلوں کے سائے میں جلوہ افروز ہو جائے گا فرشتے سببستہ سب در سب کتار با کتار کیا ہے کھڑے ہو جائیں گے اور معاملے کا فیصلہ اس دن چکایا جائے گا کر دیا جائے گا ہر آدمی کو اس دن کیا ہے پیس کیا جائے گا اور اس کا فیصلہ سنایا جائے گا اور اللہ رب العالمین کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے ساری چیزوں کا اللہ رب العالمین ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہاں پر کیا ہے حساب و کتاب دینا ہے آخری ٹھکانہ وہی ہے آخری مرجہ وہی ہے اس لئے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُبْجِعُ الْأُمُورِ یہ قیامت کا منظر ہوگا یہ میدان محسر کا منظر ہوگا وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْصَ رَبِّكَ فَوْكَهُمْ يَوْمَئِذٍ تَمَانِيًا یہ سورہ حقہ کی آیت ہے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا فرشتے کنارے پرے ہو جائیں گے وَيَحْمِلْ عَرْصَ رَبِّكَ اپنے رب کی عرص کو تھامے ہوئے ہوں گے اُتھائے ہوئے ہوں گے فوقہوں اپنے اوپر یوم ایزن اس دن کتنے فرشتے ہوں گے ثمانیا آٹھ فرشتے آٹھ فرشتے اللہ رب العالمین کی عرص کو تھامے ہوئے ہوں گے اُتھائے ہوئے ہوں گے اللہ رب العالمین جلبہ اپروز ہوگا فرشتے کتار با کتار کھڑے ہوں گے انبیاء رسول اور سہدہ ان سب کو کیا ہے بارتاورِ گواہ طلب کر لئے جائیں گے اور ان سب کے سامنے اللہ رب العالمین کے سامنے سب کی پیسی ہوگی اپنا حساب و کتاب دینا ہوگا چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سرائے قحب میں بیان فرمایا ہے وَعُرِذُوا عَلَىٰ رَبِّكَ سَفَّا انسانوں کو لوگوں کو رب کے سامنے سف در سف کیا ہے پیس کر دیا جائے گا لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے پیس کر دیا جائے گے وہاں حساب و کتاب کے لئے ہر ایک کو تیار رہنا مرے گا ریڈی رہنا پڑے گا یہ قرآن بار بار کیا ہے تاقید کرتا ہے تیفیت کیا ہوگی وَتَرَا كُلَّ أُمَّتِن جَازِيَا ہر گِروہ ہر اُمَّت اُسْنوں کی بل گری ہوئی ہوگی اس وقت میدان محصر میں قیامت کے دن حساب و کتاب کیلئے پیسی ہونی ہے آپ دیکھیں گے کُلَّ أُمَّتِن جَازِيَا ہُتْنوں کی بل ہر گرہو ہر اُمَّت کیا ہے گری پڑی ہوئی ہے کُلَّ أُمَّتِن تُدْعَئِلَا تِتَابِحَا ہر گرہو کو ان کی نامائے عمال کی طرف بلایا جائے گا ہر اُمَّت کو ہر گرہو کو ان کی نامائے عمال کی طرف بلایا جائے گا جو کچھ اس نے دنیا میں عمل کیا ہے سب کچھ ریکارڈ ہے کرامن کاتبین یہ فرشتے دائی طرف بائی طرف یہ سب نوٹ کر رہے ہیں سب لکھ رہے ہیں اس دن یہ ریجسٹر کھول دیا جائے گا یہ دفتر کھول دیا جائے گا نامائے عمال سامنے رکھ دیا جائیں گے ہر آدمی کو ان کی نامائے عمال کی طرف پیس کیا جائے گا ان کی طرف ان کو بلایا جائے گا کہ تم اپنا نامائے عمال دیکھ لو جو کچھ تم نے دنیا میں نیک عمل کیا ہے جو کچھ تم نے دنیا میں برا عمل کیا ہے یہ سب کچھ اس میں ریکارڈ ہے تم اپنی نظروں سے اپنی آنکھوں سے تم دیکھ لو ہر گرہوں کو ان کے نامائے عمال کی طرف کیا ہے بلایا جائے گا ان کے سامنے پیس کر دیا جائے گا سورہ جہسیہ کی آیت ہے آج کا دن یعنی قیامت کا دن تم سب کے بدلے کا دن ہے تجھ زونا تم سب کو بدلا دیا جائے گا ما کنتم تعملون جو کچھ تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے جو کچھ بھی تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے اس کا تمہیں پورا پورا اس دن کیا ہے بدلا دیا جائے گا یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اليوم تجھ زونا ما کنتم تعملون یہ قیامت کا میدان محشر کا اللہ رب العالمین کی سامنے حساب و کتاب کا منظر ہوگا حساب و کتاب کی یہ کیفیت ہوگی اور دیکھئے دنیا میں جس نے جو عمل کیا ہے چاہے وہ نیک عمل ہو چاہے غرا عمل ہو ہر عمل کو ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا قرآن کریم بیان سرماتا ہے وَعُزِيَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُسْبِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَةَ نَمَالِ حَذَ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ سَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْسَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَبِلُوا حَاضِرًا یہ سرائے گھر کی آیت وَعُزِيَ الْكِتَابُ نامائِ عَمَال وہ اس نے رکھ دیا جائے گا لوگوں کے سامنے ہر بندے کے سامنے ان کا نامائِ عَمَال کھول دیا جائے گا دیکھو تم کہ تم نے دنیا میں کیا کیا ہے اس کا ریکارڈ ہے تم دیکھ لو وَعُزِيَ الْكِتَابُ نامائِ عَمَال کو ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا اللہ کہتا ہے فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ وَسْلَقِينَ مِمْمَا فِي آپ مجرمین کو دیکھیں گے اس دن بنہاگار لوگوں کو آپ دیکھیں گے جب نامائِ عَمَال ان کے سامنے پیس کر دیا جائے گا تو آپ بنہاگار لوگوں کو مجرموں کو آپ دیکھیں گے کہ ڈر کے مارے کہ اس نامائِ عَمَال میں میری زندگی کی سارے ریکارڈ موجود ہیں پتہ نہیں ہم نے دنیا میں کتنے بنہا کے کام کیے ہیں وہ سب کچھ اتھ میں موجود ہے یہ یہ جانتے ہوئے کہ سب موجود ہے ڈر رہے پہے جیسے ہی نامائِ عَمَال ان کے سامنے کھولا جائے گا فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُسْلِقِينَ مِمْمَا فِي آپ دیکھیں گے مجرمین کو بنہاگاروں کو کہ نامائِ عَمَال میں جو کچھ درج ہے جو کچھ تحریر ہے اس کے تعلق سے کو ڈر رہے ہوں گے خوف زدہ ہوں گے یہ میدانِ محصر کا معاملہ ہوگا وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ اور یہ بنہاگار یہ مجرم لوگ اس دن یہ کہہ رہے ہوں گے یا وَيْدَتَنَ مَالِ حَذَ الْخِتَابِ لَا يُغَادِرُ سَغِيرَةً وَلَا قَبِيرَةً إِلَّا اَحْسَاحَا حَائِ مَرِي بَدْبَخْتِ بنہاگار لوگ مجرم لوگ میدانِ محصر میں نامہِ عمال جب ان کے سامنے کھول دیا جائیں گے کاف رہے ہوں گے یہ کہہ رہے ہوں گے یا وَيْدَتَنَ ہائی میری بدقسمتی ہائی میری بدبختی مَالِ حَذَ الْخِتَابِ لَا يُغَادِرُ سَغِيرَةً وَلَا قَبِيرَةً إِلَّا اَحْسَاحَا اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے اس نامہِ عمال کو کیا ہو گیا ہے یہ کیسا نامہِ عمال ہے جس نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو زبد کر رکھا ہے ہر چھوٹی بڑی چیز کو تحریر کر رکھا ہے ہر چھوٹی بڑی چیز کو اپنے اندر سمجھوئے ہوئے ہیں لوگ کہیں گے اس وقت مجرمین لوگ گنہگار لوگ ہائی میری بدبختی ہائی میری بدقسمتی مَالِ حَذَ الْخِتَابِ لَا يُغَادِرُ سَغِيرَةً وَلَا قَبِيرَةً اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے یہ کیسا کتاب ہے یہ کیسا نامائے عمال ہے اس نے تو ہر چھوٹی بڑی چیز کو درج کر رکھا ہے سمار کر رکھا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَذِرَةً اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں عمل کیا ہے یہ سب کچھ اس میں موجود حاضر پائیں گے سب کچھ وہاں یہ موجود حاضر پائیں گے کچھ بھی ان میں سے چھپا نہیں ہوگا ذرہ برابر بھی رائے کے دانے کے برابر بھی چھپا ہوا نہیں ہوگا سب کچھ وہاں وہ حاضر پائیں گے یہ سورہ ایک ہفتی آیت ہے یہ اللہ رب العالمین نے میدان محصر میں حساب و کتاب کا منظر کی چاہے کہ کس انداز میں حساب و کتاب ہونا ہے مجرمین اور گناہگار لوگوں کی اس وقت کیا قیفیت ہوگی لوگ ذرہ برابر بھی اگر دنیا میں اس نے نیکی کی ہے وہ بھی دیکھ لے گا ذرہ برابر اگر اس نے گناہ کا کام کیا ہے وہ بھی دیکھ لے گا فَمَنْ يَعْمَلْ بِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيِّرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ بِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَا جس نے ذرہ برابر نیک کام کیا ہے وہ دیکھ لے گا اپنی آنکھوں سے اور جس نے ذرہ برابر گناہ کا کام کیا ہے وہ بھی دیکھ لے گا اپنی نظروں سے دیکھ لے گا وہاں پر یہ سورہ زلزال کی آیت ہے ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَا قَسَبَتْ وَهَمْ لَا يُزْلَمُونَا یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَا قَسَبَتْ پھر ہر نفس کو ہر جان کو ان کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے جو کچھ بھی اس نے دنیا میں کیا ہے پورا پورا ان کو اس دن بدلہ دے دیا جائے گا نیک عمل کیا ہے اچھا بدلہ مل جائے گا برا عمل کیا ہے برا بدلہ مل جائے گا ذرہ برابر اس لئے ظلم نہیں ہوگا وہی کہتا ہے اللہ رب العالمین وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَا ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا ان کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا انصاف ہوگا اس دن اللہ ہر بندے کے ساتھ انصاف کرے گا جس نے نیکی کی ہے اس کو اللہ رب العالمین بڑھا چڑھا کرنے کی آتا کرے گا جس نے گناہ کیا ہے اللہ رب العالمین اس کو بڑھا چڑھا کر گناہ نہیں لکھے گا بلکہ جتنا گناہ کیا ہے اتنا ہی اس کو بدلہ دے گا یہ کیا ہے اللہ رب العالمین کا انصاف ہوگا نیکیوں کی تعلق سے تو بڑھائے گا ساتھ سو گناہ تک اللہ دل کو دیکھتے ہوئی اخلاص کو دیکھتے ہوئے کہ کس بندے نے کس اخلاص سے کونسی نیکی کی ہے اسی انداز میں اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو بڑھاتا چلا جائے گا لیکن گنہ کا جب معاملہ آئے گا کہ انسان نے بندے نے گنہ کیا ہے جتنا گنہ کیا ہے اتنا ہی تحریر ہوگا اتنا ہی بدلہ ملے گا اس سے زیادہ بدلہ نہیں ملے گا اس سے زیادہ سزا ان کو نہیں ملے گی یہ انصاف کا عالم ہوگا اس دن یہی اللہ تعب العالمین کہتا ہے سُمَّ تُوَفَّ قُلُّ نَفْسِ مَا قَسَبَتْ وَهُوْ لَا يُزْلَمُونَ ہر نفس کو اس لئے پورا قدرہ بدلہ دیا جائے گا اور ان کے عبر ذرہ برابر ظلم میں نہیں کیا جائے گا اور حقوق العباد کی تعلق سے بھی کیا ہے مقدمِ درجوں حقوق العباد ایک اللہ کا حق ہے جن کو حقوق اللہ کہتے ہیں اللہ کا حق ہے نماز پرنا غوضہ رکھنا سریعت پر چھلنا زکاة دینا حج کر یہ اللہ کا حق ہے عبادات اسی طرح سے بندے کی بھی حقوق ہیں ایک بندے کا دوسرے بندے کے اوپر حق ہے اگر کسی بندے نے کسی بندے کا حق مار لیا ہے ظلم کیا ہے زیادتی کی ہے بینصافیہ کی ہے وغیرہ ان سب کا بدلہ اس دن چکانا پڑے گا تو حقوق العباد کے تعلق سے کیا ہے مقدمہ درجہ ہوگا کیس دائر ہوگا اللہ حرب العالمین کی عدالت قائم ہوگی لوگوں کی پیسی ہوگی چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں حدیث صحیح الجامعی سگیر کے حدیث ہے فرماتے ہیں جس نے کیا ہے دنیا میں کسی کو ظلم زیادتی کرتے ہوئے ایک کوڑا بھی مارا دنیا میں کس نے کسی نے کسی کو ایک کوڑا بھی کسی کو مارا ہے ظلم کرتے ہوئے زیادتی کرتے ہوئے اللہ رسول کہتے ہیں قیامت کے دن اس سے ان کا بدلہ دنایا جائے جس نے دنیا میں کسی کو ایک کوڑا بھی مارا ہے اور دنیا میں معافی صافی نہیں کرایا ہے قیامت کے دن اس کا بدلہ دلایا جائے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرواتے ہیں اور ایک حدیث ہے جو سقیر جامع السقیر ہی کے حدیث ہے من ذراب مملوکہ ظالمن اقید من ہوئیم القیامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس نے اپنے غلام کو ظلم کرتے ہوئے دنیا میں مارا ہے اپنے غلام کو اپنے ماتی حد لوگوں کو اپنے غلام اپنی لونڈی کو جس نے دنیا میں مارا ہے ظلم کرتے ہوئے ان پر زیادتی کرتے ہوئے کیا ہے اس کو مارا ہے اقید من ہوئیم القیامہ قیامت کے دن ان سے بدلہ دلایا جائے ظالم مالک اس نے اپنے غلام کو مارا ہے اپنی لونڈی کو مارا ہے اپنے ماتی حد لوگوں کو مارا ہے اس ظالم مالک سے کیا ہے اس دن بدلہ لیا جائے گا اور غلام کو کیا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا مالک سے بدلہ لیا جائے گا جنہوں نے ظلم کرتے ہوئے قیامت کے دن جنہوں نے دنیا میں ظلم کرتے ہوئے اپنے غلام اور اپنی لونی پر کیا ہے ظلم کیا تھا زیادتی کی مارا یہ انصاف فعالم ہوگا اس دن اسی طرح سے میدان محصر کا جب معاملہ ہوگا حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا ہر آدمی اپنا اپنا حساب دے گا ایک کا جرم دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا گناہ کسی نہیں کیا ہے اور بدلہ کسی اور کو ملے سزا کسی اور کو ملے ایسا نہیں جس نے جو گناہ کیا ہے ایسا لگتا ہے کہ باہر بزار لگے ہوئے ہیں جن کے بچے ان کو خاموش کرائیے یا تو بچوں کو عزید مت آنے پر بولیے بچے گھر میں رہیں یا بچے کو جب مسجد لائیں تو مسجد کے عداب ان کو بتلائیں کہ مسجد کے عداب یہ ہیں ایسے سکون سے بیٹھے جاتے ہیں یا تو گارزن بچوں کو اپنے پاس بیٹھائیں کئی جماس میں ہی تماشاں دیکھ رہا ہوں ادھر خطبہ ہوتا ہے ادھر بزار لگا ہوا ہوتا ہے بتلائیں جا رہا تھا کہ ایک کا جرم دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا ہر آدمی اپنا حساب چکائے گا جس نے جو گناہ کیا ہے اس گنہے کا حساب وہ دے گا دوسرا نہیں دے گا کوئی کسی کا بوجھ اس دن نہیں اٹھائے گا چنانچہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یہ سورہ انام کی آیت ہے کوئی کسی کا بوجھ اس دن نہیں اٹھائے گا ہر آدمی اس دن کیا ہے اپنے گنہ کا اور اپنی نیکی کا حساب دے گا اور جتنا گنہ اس نے کیا ہے اس کو بدلہ دیا جائے گا اس دن کیا ہے گنہ اس نے کیا ہے بدلہ کسی اور کو دیا جائے ایسا نہیں ہوگا ہر آدمی اپنا بوجھڈ ہوئے گا کوئی کسی کا بوجھ اس دن دھونے والا نہیں ہے کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا لوگ پلے جھاڑ دیں گے دامن جھاڑ دیں گے دنیا میں کیا ہے گناہگار لوگ مجرم لوگ کافر لوگ مسلم لوگ اور اسلام کے خلاف کام کرنے والے لوگ آپس میں کیا ہے نیکی کے خلاف دوستی کرتے ہیں تاکہ اس نیکی اور اس اچھائی کو کیا ہے ختم کیا جائے اس کے لیے کیا ہے گھٹ بندی کرتے ہیں گروہ بازی کرتے ہیں وغیرہ دنیا میں تو بڑی دوستی دکھاتے ہیں گناہ کا کام کرنے کے لیے آپس میں دوستی قیامت کا منظر جب ہوگا ساری دوستی ختم ہو جائے گی ساری دوستی ختم ہو جائے گی ولا يسأل حمیم حمیما کوئی دوست کسی کو نہیں پوچھے گا یو بسرونہم حالانکہ دوست ایک دوسرے کو دکھا دیے جائے گی ہر دوست اپنے دوست قیامت کے دن دیکھے گا یہ میرا دوست ہے بڑے تعلقات تھے قیامت کے دن کس معاملے میں تعلق گناہ کی کام کرنے میں تعلقات تھے نیکی کی کام کرنے میں نہیں گناہ کی کام کرنے میں تعلقات تھے یو بسرونہم ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے ولا يسأل حمیم الحمیما کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا کوئی دوست کسی کو اس دن نہیں پوچھے گا یہ قیامت کا منظر ہوگا لیکن متقیوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا پرہزگار لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الاخلاء بعضهم الاخلاء جو لوگ کیا ہے متقی ہیں پرہزگار ہیں ساری دوستیاں اس دن ستم ہو جائیں گی لیکن متقی اور پرہزگار لوگوں کی دوستی برقرار رہے ہیں نیک لوگوں کی دوستی آپس میں برقرار رہے گی وہ لوگ ایک دوسرے کی تعلق سے وہاں پر پوچھ گچھ ہوں گے ایک دوسرے کے تعلق سے دعا درود سلام و خلام کرے گی ان کی دوستی واقعی رہے گی باقی گناہگار جو گناہ کے کام میں دنیا میں انہوں نے دوستی کی ہوئے تھے جوا کھلنے والے اپنا ایک گروب ہے جو جوا کھلنے کے تعلق سے کتنی دوستی سراب پینے والوں کا ایک گروہ ہے جب کیا ہے میں خانے میں جب بیٹھتے ہیں پھر ان کے گپے سنیے دوستی دیکھئے پیسے خرچ دیکھئے وغیرہ یہ دنیا کی حد تک ہے میدان محصر کے معاملہ ہوگا وَلَا يَسْعَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا کوئی کسی سے پوچھے گا نہیں حالانکہ ایک دوسری کو دکھا دیے جائیں گے سب ایک دوسری سے دور پھاگ رہے گا کوئی کسی کا کیا ہے اس وقت قرسانِ عالی اپنی فکر میں ہر آدمی مبتلا ہوگا آج میں اللہ کی عذاب سے کیسے بچ جاؤں ہر آدمی چاہے اپنی فکر میں اس دن مبتلا ہوگا تو میں یہ بتلا رہا تھا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَوْخْرَةٌ اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر آدمی اپنا بوجھ اٹھائے گا ہاں یہ بات واضح ہے کہ جس نے دنیا میں گنہ کا کام کیا ہے یا کرتا ہے پھر دوسروں کو گنہ کی کام کی طرف بلاتا ہے دعوت دیتا ہے یا دوسروں کیلئے گنہ کرنے کا خود ذریعہ بنتا ہے کہ اس کے ذریعے سے دوسرے لوگ گنہ کا کام کر رہے ہیں یا تو اس آدمی نے کیا ہے دنیا میں گنہ کا کام ایجاد کیا شروعات کر دی اور ان کے دیکھا دیکھیں باقی دوسرے لوگ گنہ اس گنہ کو کرنے لگے ایسا معاملہ جن کے ساتھ ہے تو باقی جتنے لوگ کیا ہے گنہ کے کام کریں گے پہلا آدمی جس نے اس کے شروعات کی ہے گنہ کا کام کرنے کی شریعت کے خلاف کام کرنے کی شروعات جس نے کی ہے ان سب کا گنہ جو بعد میں لوگ انہی کی طرز عمل پر جو کر رہے ہیں ان سب کا گنہ ان کو تو ملے گا ہی لیکن ان کے علاوہ ان سب کا گنہ ان کے بھی سر جائے گا جس نے شروعات کی ہے بخاری کی حدیث ہے آدم کے بیٹا قابل نے اپنے ہی بھائی حابل کو قتل کیا ہے اور اس روی زمین کا یہ پہلا گنہ پہلا قتل ہے اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ناحق ناحق جتنے قتل ہوں گے قیامت تک جو قاتل ہوگا اس کو تو گنہ ملے گا ہی لیکن اتنا ہی گنہ اس کے سر بھی لکھا جائے گا جس نے اس کی شروعات کی ہے شروعات کس نے کی ہے آدم کی اس بیٹی قابل نے شروعات کی ہے قیامت تک کتنے ناحق قتل ہوں گے ان سب کا گنہ اس کے سر بھی لکھا جائے گا اس کے سر بھی لکھا جائے گا مسلمانوں اس کا ناخل لینا ہے نیکیوں کو چھوڑ کر جو برائی کی طرف تم بڑھتے ہو قدم بڑھاتے ہو دوسروں کو برائی کی دعوت بھی دیتے ہو سن لو اس بات کو تم نے تو غلط کیا ہی کیا ہے باقی تمہارے دیکھا دیکھی یا تم نے جن کو پھر دعوت دی ہے گنہ یہ سب جو بھی گنہ کا کام تمہاری وجہ سے کر رہے ہیں ان سب کا گنہ تمہاری سر بھی لکھا جائے گا قیامت کے دن بچ نہیں پاؤ گئی تمہارے سب سر بھی لکھا جائے گا اب کتنے لوگ تمہارے پیچھے گنہ کرنے والے چونکہ سروعات تم نے کی ہے دعوت تم نے دی ہے اس غلط کام کی اب سارے لوگوں کی گنہ کا بوجھ تم ہوتے لئے قرآن کہتا ہے وَلَا يَحْمِلُنْ أَسْقَالَهُمْ وَأَسْقَالَمَا عَسْقَالِهِمْ یہ لوگ اپنے گنہوں کو تو بھوئیں گے ہی ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کی گنہ کا بوجھ بھی اٹھائیں گے یہی قیفیت ہوگی جو میں نے آپ کو ابھی بدلایا اور کوئی کسی کا کام وہاں پر نہیں آئے گا وَلَا يَسْقَالُ حَمِيمٌ حَمِيمًا کسی نے اگر نیکی کی ہے نیکی کی سروعات کی ہے زندہ کو زندہ کیا ہے اور ان کے طرز عمل پر دوسری لوگ بھی عمل کر رہے ہیں تو دوسری لوگوں کی جو نیکیاں ہیں ان کو بھی ملے گی جس نے اس کی سروعات کیا ہے اسی طرح سے گنہ کا کام جو کر رہا ہے اور سروعات انہوں نے کر دیا ہے ایک نئی چیز کا آگاز معاصرے میں کر دیا ہے جو سریعت میں نہیں ہے پہلے نہیں ہوتا تھا اور معاصرے میں اس آدمی نے لے آیا ہے جہالت کی بنیاد پر لوگوں کو دیخا دیکھی اور انا کی بنیاد پر وغیرہ کسی بھی بنیاد پر انہوں کے کام کو اجام دینے لگے اپنے فائدے کے لیے دنیا بھی فائدے کے لیے اور اس کو انہوں نے رائد کر دیا ہے اب وہ یہ فس گیا بندہ خود گناہگار لیکن ان کے علاوہ جو بھی اب اس طرز عمل پر دنیا میں جو گناہ کا کام اور آئے کر رہے ہیں ان سب کا گناہ بھی ان کے سر لکھا جائے گا ایک مثال دے کر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں آدم کے بیٹے کا مثال میں نے آپ کو دے کر بتلائے جو بخاری کے حدیث ہے موجودہ دور کی ایک مثال دے کر آپ کو ختم کرتا ہوں سادی بیہا جو اسلام نے سمپل سادی بیہا کا رسم و رواج لگ سمپل اندہت میں سادی ہے لڑکا لڑکی کو دیکھے پسند ہو جائے مہر کی تائین ہو جائے یا تائین نہ بھی ہو بعد میں دیا جائے اس کو لیکن دینا تو ہر حال میں ہے ترفین سے رضا مندی کا اظہار ہو جائے قاضی کیا ہے نکاح پڑھا دے تو آدل گواہ کے موجودگی میں اور سرپرست لوگ کیا ہے موجود رہے ہو گیا یہ ہے سمپل نکاح اسلامی نکاح ان کے علاوہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے اس نکاح کے اندر اس شادی کے اندر بہت ساری برائیوں کو لوگوں نے جنم دیا ہے گنا نہیں سکتی بہت ساری برائیوں کو کیا ہے لوگوں نے جنم دیا ہے جہیز کو جنم دیا بھارات کو جنم دیا لڑکی والوں کی طرف سے کھانے کا بوجھ ان پر ڈالا یہ جنم دیا نیگی بھیگی کو جنم دیا ایک چومان کو جنم دیا بہت سارے گناہ ہیں اس میں ناچ گانے کو جنم دیا اور بہت ساری چیزیں ہم گنا نہیں سکتے وقت اتنا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اس برائی کو جو دوری رسالت میں یہ برا کام نہیں تھا یہ برائی نہیں تھی یہ رسول رواج نبی کی زمانے میں صحبہ کی زمانے میں نہیں تھے آج کی زمانے میں کچھ دنوں سے پہلے لوگوں نے ایجاد کیا ہے اپنی حوث کے لیے اور کیا ہے منو رنزن کے لیے اور اپنی حوث کی تکمیل کے لیے جس بندے نے شروعات کی ہے اب اس بندے کی وجہ سے آپ سارے لوگ اس گناہ کو کرتے چلے جا رہے ہیں جس بندے نے پہلے شروع کیا ہے باقی لوگ جو بعد میں کر رہے ہیں ان سب کا گناہ اس بندے کے سر لکھا جائے گا جس نے شروع کیا ہے پہلے جو نہیں تھا اب معاشرے میں شروع کیا گیا ہے یہ گناہ کا کام ہے شریعت کے خلاف کام ہے اس لیے جو کر رہا ہو گناہگار تو ہے شروعات کس نے کی ہے ان کے سر بھی لکھا جائے گا یہ قرآن کہتا ہے یہ حدیث کہتی ہے وَلَا تَزِرُوا بَعْزِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَا يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ اَخِی قرآن کی آیت ہر آدمی اس دن بھاگ رہا ہوگا ہائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا اپنے بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا اپنی اولاں سے بھاگ رہا ہوگا لوگ ایک دوسرے سے اس دن بھاگ رہے ہوں گے یہ میدان محشر کا اور قیامت کے دن کا منظر ہوگا تو میں یہ کہہ رہا تھا اس دن کا جو منظر ہوگا بڑا تکلیف دے منظر ہوگا سارے مجرمین اور گناہگار لوگ تھر تھر کاف رہے ہوں گے نامہ عمال کو دیکھ کر کیا ہے وہ ڈر رہے ہوں گے کہ میرا نامہ عمال میرے سامنے رکھ دیا گیا ہے جو کرتوت جو عمل میں نے دنیا میں کیا ہے سب کچھ اس میں درجہ ہے چھوٹا اور بڑا کسی بھی چیز کو اس نے چھوڑا نہیں ہے وہ سب کچھ لوگ اس دن دیکھ لیں گے اور اسی کے حساب سے کیا ہے ان کو بدلہ دیا جائے گا اچھا کام کیا ہے جنت ملے گی برا کام کیا ہے جہنم ملے گی اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک کام کرنے کی تفیق نائد فرما صحیح مانو میں قرآن و احادیث کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل پیرا ہونے کی تفیق نائد فرما اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخشت امام کر دے اللہ جو لوگ بھی اسلام کے حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں ایمان کے حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تُن کے مغفرت اتا فرما اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخشت امام کر دے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَا لَكُنَنَّ مِنَ الْخَاسْرِينَ ربنا آتنا فی الدنیا حسنت وفی الاخرات حسنت وفینا عذاب النار وآخر دابانا